بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ناظرین تحریک عدم اتماعات وزیراعظم عمران خان کے خلاف جمع ہوئی لیکن بکلاہٹ کا شکار اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں بندے پورے نہ ہونے کا غم آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ لوجز کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ حملہ کر کے اپوزیشن کی جماعتوں نے ایک نیا سیاسی رنگ لانے کی کوشش کی آج سارا دن ہوا کیا پارلیمنٹ لوجز میں پولیس نے کیوں جے ایو آئی کے کارکنوں کو اور جو انسار الاسلام جو ان کی ایک ملیشیا ہے اس کو کیوں اریسٹ کیا اور اس کے بعد جس طرح سے پولیٹیکل ریاکشن سامنے آیا اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں ناظرین جمعیت علماء اسلام پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سمیت پختون خاملی عوامی پارٹی نیشنل پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اور جو دیگر پارلیمنٹ میں موجود جماعتیں ہیں انہوں نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدب اعتماد لانے کا اعلان کیا نہ صرف اعلان کیا بلکہ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدب اعتماد جمع بھی کنا آتی گئی اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو جو حکومت کے عراقین ہیں اگر وہ حکومتی پالیسی کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے بلخصوص تحریک انصاف کے جو عراقین ہیں وہ اگر حکومتی پارلیمانی پارٹی کا فیصلے کے اوپر عمل نہیں کرتے تو آرٹیکل سکسٹی تری اے کی سیکشن اے کے تحت ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جائے گا چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان سپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھیں گے اور انہیں پارلیمانی جماعت کے فیصلے سے متعلق آگاہ کریں گے اور سپیکر کو یہ کہیں گے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور فلور کراسنگ اگر کوشش کی گئی جو عراقین اس کے خلاف ووٹ دیں عمران خان کے خلاف ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے حکومت کی پالیسی دیریکشنز آنے کے بعد کیونکہ اس کے تحت اگر کوئی رکن فلور کراسنگ کرتا ہے یا پھر پارلیمانی پارٹی کے اجلاس یا پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو وہ رکن ڈی سیٹ ہو جائے گا ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اس نشط سے اس کو ختم کر دیا جائے گا ظاہر ہے پروسس ہے پارلیمانی پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ان کو شوکاز نوڈس جاری کرتا ہے شوکاز نوڈس کا جواب نہ آئے تو پھر سپیکر کو ریفرنس بھیجوائے جاتا ہے اور پھر سپیکر الیکشن کمیشن کو بھیجتے ہیں اور یہ پروسس ویدن تھرٹی ڈیئرز کمپلیٹ ہو جاتا ہے سکسٹی تھری اے جو ہے ناظرین وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جب اٹھارمی ترمیم کر رہے تھے تو تمام پارلیمانی جماعتوں نے پی ٹی آئی کے علاوہ کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت پارلیمان کا حصہ نہیں تھی تو انہوں نے جو ہے وہ آئین کی یہ شک جو ہے تریسٹھ میں تریسٹھ اے کا اضافہ کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی حکومت کسی اپوزیشن کے عراقین کو توڑنا چاہے یا حکومت کی عراقین کو اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ توڑ کے کسی اور جماعت کے ساتھ اس طریقے سے کھروار جیسے پاکستان کی ماضی کی سیاست میں ہوتا رہا ہے وہ اس کا سلسلہ روکا جائے اور فلور گراسنگ اور ہارسٹیڈنگ کا سلسلہ کی نفی کی جائے جو ایمز تھے جو مقاصد تھے اس آرٹیکل کو لانے کے وہ یہ تھے تو اب وہی سیاس جماعت جنہوں نے اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ آرٹیکل لائیا تھا اب وہی اس آرٹیکل کے خلاف وردی کے لیے کوششن کر رہی ہیں اور حکومتی عراقین کو پیسوں کی دالت دے کر ٹکٹوں کی دالت دے کر یا جس طریقے سے بھی ان کو حکومت سے بدزن کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا کر حکومت کو توڑنے کی کوشش یا پر سازش کر رہے ہیں بہرل یہ تو الگ بات ہے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ تحریک ادم اعتماد جمع کراتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ تحریک ادم اعتماد کے اوپر یعنی کہ 172 ووٹ جو ہیں وہ آپ نے ظاہر کرنے ہیں اور اگر 172 ووٹ آپ کے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو ہے وہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے لیکن اپوزیشن نے اعلان بھی کر دیا تحریک ادم اعتماد جمع بھی کرا دی لیکن تھوڑا تھا وہ گلاہٹ کا شکار ہے اس کی وجہ ایک وجہ تو حکومت کی وہ پالیسی وہ فیصلہ کے ہم اپنے راگین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے دوسرا یہ کہ حکومت نے کہا ہے کہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارا پروسس 23 مارچ سے پہلے پہلے اور جو اوائیسی کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں وزراء خارجہ اس معاملے سے پہلے پہلے نمٹا کے ہم اس ڈرامے کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں آج صبح وزیراعظم کا کی سربراہی میں بڑا اہم اجلاس ہوتا ہے بنی گالہ میں اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے اپوزیشن نے جب اپنی بند گلی ہوتے دیکھی اپوزیشن نے جب گھبراہٹ میں یا پھر پریشانی گالہ میں یہ سارا دیکھا تو انہوں نے کہا ہم پلین بی کے اوپر جاتے ہیں معاملہ ڈسٹرکشن کے اوپر جاتے ہیں یہ الزام لگایا کہ حکومت کے جو ایجنسیز ہیں یا پھر پولیس ہے وہ ہمارے ایراکین کو اغوا یا غیب کر سکتی ہے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا جس کا نام ہے یا پھر یوں کہیں کہ اگر خفیہ ادارے ہیں تو وہ ایم آئی آئی ایس آئی یا پھر افواج پاکستان کے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی پاور ہوتی ہیں کہ ان کو پولیس یا پھر کوئی اور جو سیول ادارے ہیں وہ نہیں روک سکتے آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے جمعیت علماء اسلام پیپلز پارٹی مجھنم لی قنون اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں سرکردہ رہنمہ اور ان کے جو صحافتی مہدگان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے آپ کے ایک طابق تو پھر آپ کو خطرہ کس سے ہے پولیس میں تو اتنا دم خم نہیں ہے پیچھے بچ جاتی ہے آئی بی آئی بی میں بھی اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ بندے ہقوا کرے لیکن اصل میں ذہن میں فطور یہ تھا کہ ہم سے بندے پورے ہو نہیں پا رہے اب ہم پلان بی یا سی کے اوپر جاتے ہیں پلان اے یہ تھا کسی طرح حکومت کو ڈراتے ہیں پلان بی تجمع کر دیں گے بندے توڑ لیں گے بندے بینی ٹوٹ با رہے حکومت بھی سخت سیدھی ہو گئی ہے بولڈی سائیڈ کر چکی ہے وہ یعنی کہ بولڈی سینز لے چکی ہے تو ایسے میں یہی معاملہ بندہ تھا آج دن چار بجے ساڑھے تین چار بجے کے قریب ریڈ زون میں یہ جو جمعہ جمعہ علماء اسلام کی انصار الاسلام نام کی جو ایک ملیشیا تنظیم ہے جسے رضاکار فورس کا نام دیا گیا ہے جس نے ازادی مارچ کے دوران بھی اسی رضاکار فورس نے سیکیورٹی کے فرائز سرانجام دیے تھے ان کے پاس ڈنڈے ہوتے تھے ان کے پاس ستھیار تھے اور جتہ بردار اسے فورس بھی کہا جاتا ہے یہ ان کے کچھ لوگ تقیبن پچاس کے قریب یہ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پارلیمنٹ لاجز کے باہر جمع ہوتے ہیں جائیو آئی کے امینے صلاح الدین ایوبی اور جمال الدین وہاں پر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر وری حرصل بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مولانا فضل اور رحمان کی حکم کا انتظار ہے مولانا فضل اور رحمان جیسے حکم دیں گے اس کے بعد ہم اپنے عراقین کی سیکیورٹی کریں گے پھر ان کو جو پولیس ہے وہ انہیں پارلیمنٹ لاجز میں داخل ہونے سے روکتی ہے جب پولیس روکتی ہے تو پھر یہ دونوں عراقین یعنی کہ صلاح الدین ایوبی اور جمال الدین یہ ان دونوں یہ دونوں عراقین اپنی پانچ مختلف گاڑیوں کے اوپر ان تمام عراقین کو پارلیمنٹ لاجز میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر اپنا کیمپ لگائیں گے اور اپوزیشن کے عراقین کی حفاظت کریں گے پہلی بات تو یہ کہ پارلیمنٹ لاجز ایک سرکاری عمارت ہے سی ڈی اے کے ماتحط ہے سیکیورٹی کی ذمہ داری رینجرز اور پولیس کی ہوتی ہے اور سپیکر پاکستان جو ہیں یا چیرمنٹ سینٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر عراقین ایک قومی اسمبلی سینٹ کے جو میمبران ہیں ان کی فیملیز رہتی ہیں وہ خود رہتے ہیں اور ضروری نہیں کہ صرف اپوزیشن کے ایک سو چالیس پہ انتالیس عراقین رہتی ہوں باقی حکومت کے بھی ایک سو ستر سے زیادہ عراقین ان کی فیملیز یہاں پر رہتی ہیں تو ایسے میں ان کے لیے تھریٹ بن گیا تھا کیونکہ ایک تو یہ ایک پرائیوٹ ملیشیا ہے پرائیوٹ گارڈ سرکاری عمارتوں میں علاو تب ہوتے ہیں جب اس کو کمپیڈنٹ آتھارڈی جو ہے اجازت دیتی ہے سپیکر آف پاکستان سپیکر قومی اسمبلی یا پھر چیرمنٹ سینٹ کی اجازت کے بغیر یہ لوگ شامنے آئے اور پھر یہ اطلاع جب پولیس کو دی جاتی ہے تو پولیس نے ان کے اوپر چھاپا مارتی ہے پولیس چھاپا مارتی ہے جو فلیٹ ہے جہاں پر سلاو دین ایو بی ایم میں ایک گھر وہاں پر رہیش رکھی ہوتی ہے اس ملیشیا کو وہاں پر ٹھہرایا جاتا ہے وہاں پر ان کے کپڑے وغیرہ بھی تبدیل کیا جاتے ہیں اور جو یونیفارم ان کو دیا گیا وہ بھی تبدیل کیا گیا پولیس نے کم از کم میں ایک گھنٹہ تک وہاں پر کوششیں کی اس کے بعد ایک پولیٹیکل رنگ دے دیا گیا پولیٹیکل رنگ اس لیے دیا گیا کیونکہ یہی ایک موقع تھا جس کے اوپر سیاست کرنی تھی اب مولنا فضل اور احمان وہاں پر پہنچے اور انہوں نے بھی کافی سخت کڑوی گفتگو کی اور خاجہ آسے وہاں پر تھے شاید کا کاناباسی تھے اور بھی اپوزیشن کے رہنما وہاں پر تھے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے بعد میں خوششید شاہ وہاں پر پہنچے لیکن اس طریقے سے انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا کانون اور آئین کے مطابق اب پرائیوٹ ملیشیا نہیں بنا سکتے کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی سیکیوٹی کے حوالے سے ادارے موجود ہیں تو ایک اس کو پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کی گئی پھر کہا گیا کہ تمام جماعتوں کے کارکن یہاں پر پہنچے پولیس نے سارے ان کے کارکن جو جو ان کے ملیشیا کے مہمران تھے ان کو گرفتار کر لیا سلاح الدین ایوبی اور جو جمال الدین نے ان کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی دھرکم پیل بھی ہوئی اور لیکن پولیس فورس تھی ظاہر انہوں نے ریسٹ کر لیا کامران مرتضی سینیٹر کامران مرتضی جو کہ جی ایو آئی کے سینیٹر ہیں اور معروف فکیل بھی ہیں کانوندان ہیں انہوں نے تھوڑا سا مضاحمت کرنے کی کوشش کی ایک پولیس اہلکار کو انہوں نے سخت گالیاں بھی دیں پھر ظاہر ہے ہیٹ اف تو مومنٹ انہوں نے بھی تھوڑا سا ہاتھ مارا تو اب اس کا ایشو بنایا ہویا کہ وکلا کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے بدقسمتی سے یہاں پر کسی ایک کو ہو جائے تو پھر پوری ورادری اس کی ایک ساتھ ہی کٹھی ہو جاتی ہے بارل اب جی ایو آئی نے کہا کہ ہم پورے پاکستان میں دھنے دیں گے یہ پلان ان کا ہے کہ اس طریقے سے معاملات بگاڑ نہیں ہیں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بات کو ناظرین صحابت کر رہی ہیں کہ اپوزیشن بکلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے بندے پورے ہو نہیں پا رہے اور کچھ جو پی ٹی آئی کہہ رہا کہ ان کہہ رہے تھے کہ بہتر گھنٹوں میں سر پرائز ملیں گے that is one of them تو اپوزیشن بڑی پریشان ہے آگے آگے ناظرین دیکھے یہ ہوتا ہے کیا ابھی گبرہٹ پریشانی بکلاہٹ مزید ان کی سامنے آئے گی اور ان کے جو تلخیاں ہیں ان کے لہجوں میں آپ کو مزید نظر آئیں گی عمران خان بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے i'm very much confident اور ان کا confidence level مزید ہائی ہوتا جا رہا ہے عثمان بزار والا معاملہ بھی ناظرین ایک ساتھ روز میں ختم ہو جائے گا کیونکہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ حکومت کے رابط ایک بار پھر بحال ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں تحریک ادمات عمران خان کے خلاف ناکام بنانے کے بعد سی ایم کے اوپر وزیراعظم عمران خان خود لاہور میں جائیں گے اور وہاں پر تمام پارلیمانی رہنماؤں کو ساتھ ملاقات میں یا پھر بزدار کو برقرار رکھیں گے یا پھر بزدار اور تمام جو پی ٹی آئی کی گروپس ہیں ان کی رضا مندی سے نیا سیجیف نیسٹر لائے جانے کا سوچا جائے گا یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نے خبر کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا تب تک فہیم اختر کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے چانے والوں کا ڈیسرہ خیال رکھیں اللہم سب کا حاملہ ناصر